سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صوفیان عمل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ختم خواجگان کے بارے میں بہت ہی آسان سمپل طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ختم خواجگان کس طریقے سے کیا جاتا ہے کس طریقے سے جو ہے پڑھا جاتا ہے اس کا مکمل طریقہ آپ کو بتائیں گے اس کے اندر کیا کیا پڑھا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے کیا کیا پروبلم سے دور ہو سکتی ہے بہت پیارا خوبصورت ویڈیو ہے آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو دل سلائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسری لوگ فائدہ حاصل کر سکیں آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بڑن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود والا ایکن گھنٹے کا بیٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ختم خواجگان کا بہت بڑا فائدہ ہے الغرض کوئی انسان کسی مصیبت میں گھرا ہوا ہو یہاں تک کہ کورٹ کا چہری کا معاملہ ہو یا دشمنوں کا مسئلہ ہو یا بے روزگاری کا مسئلہ ہو یا زندگی میں کوئی بڑی پروبلمس آگئی ہو تو الحمدللہ اس وقت میں آپ ختم خواجگان کرا لیجئے گا رب نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز اس کے فضیلے سے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علی کے وسیلے سے اللہ تعالی بڑی سے بڑی مشکل کو جو ہے دور فرما دیتا چلیے بہرحال اس کے اندر کیا کیا پڑھا جائے گا اور کتنی مرتبہ پڑھا جائے گا وہ پورا میں آپ کو پہلے پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں لاشت میں اس کی فہرست بھی جو ہے میں آپ کو دے دے کی کوشش کروں ہوں نمبر ایک پر آپ کو جو ہے درود شریف جو بھی آپ کو یاد ہو وہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد سور فاتحہ ایک مرتبہ یا سات مرتبہ پڑھنا ہے پھر تیسرے نمبر پر جو ہے آپ کو سور اخلاص ایک سو یعنی کہ سو مرتبہ پڑھنا ہے سور علم نشرح سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد درود شریف جو بھی آپ کو یاد ہو وہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد حسبن اللہ ونعم الوکیل یہ سو مرتبہ پڑھنا ہے یا حل المشکلات یہ سو مرتبہ پڑھنا ہے یا دافع البلیات یہ سو مرتبہ پڑھنا ہے یا قاضی الحاجات یہ سو مرتبہ پڑھنا ہے یا کافی المہمات یہ سو مرتبہ پڑھنا ہے یا شافی الامراز یہ سو مرتبہ پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب یہ سو مرتبہ پڑھنا ہے یا داف رافع الدرجات یہ سو مرتبہ پڑھنا ہے یا مجیب الدعبات یہ سو مرتبہ پڑھنا ہے یا خیر الناصرین یہ سو مرتبہ پڑھنا ہے آمین یہ بھی سو مرتبہ پڑھنا ہے یہ بھی سو مرتبہ پڑھنا ہے لاشٹ میں درود شریف بھی آپ کو سو مرتبہ پڑھنا ہے آپ کی سکرین پر پوری فیرست میں نے دے دی ہے اس کے بعد اب یہ رہے گا کہ آپ کو یہ پڑھنا کس دن ہے کیسے پڑھنا وہ طریقہ پورا سماعت تک فرما لیجئے گا بروز جمعیرات یا اتوار کسی بھی دن آپ صبح فجر کی نماز سے پڑھ سکتے ہیں اور اس کا ثواب سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سلسلہ چشتیا کے تمام مزرگان دین تمام مومنین اور مومنات کو اس کا ثواب بخش ہے اور ان سب کے وسیلے سے دعا مانگے انشاء اللہ العزیز جملہ مقاصد پورے ہوں گے جس مقصد کے لیے آپ نے ختم خواجگان پڑھا ہوگا رب کے فضل سے وہ مقصد آپ کا بہت جلد پورا ہو جائے گا بہترین کامیاب خاص پاورفل مجرب طریقہ مجرب عمل ہے ضرور آزمائیں فائدہ اٹھائیں ہمارا کامتہ ویڈیو آپ تک پہنچانا آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسری لوگ فائدہ حاصل کر سکیں آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود والا ایکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالی آپ کے اور آپ کے پریوار کے حفاظت فرمائے السلام علیکم اللہ حافظ